بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سردی کا موسم ہے اس کو گرمی میں تبدیل کرنے کے لیے چلیں آج صرف تین اجزاء سے اومیٹ سمپل چلی گارلک سوپ بناتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انسٹنٹ چلی گارلک سوپ بلکل تین اجزاء سے بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک باول میں ٹو ٹیبل سپون کارن فلوڈ ڈالا ہے اب اس میں ایک گلاس پانی ڈالا ہے ایک گلاس پانی فلال اس کو مکس کرنے کے لیے کافی ہے اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ اس کے اندر کسی قسم کے لامز یا گھٹلیاں وغیرہ نہ بنیں بلکل ٹھیک طریقے سے مکس ہو جائے اب یہ ہمارا مکسٹر تیار ہو چکا ہے اب ایک برطن میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب آئل ڈالائے اس آئل میں تقریباً یہ سات سے آٹھ جوہے جو ہیں وہ لیسن کے ڈالیں ان کو بلکل براؤن نہیں کرنا ان کو سافٹ کرنا ہے تھوڑا نرم کرنا ہے اب یہاں پر چاپٹ لیسن جو ہے وہ ون ٹیبل سپون ڈالے اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس کے ساتھ اور اس کو لائٹ براؤن کرنا ہے لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب اس کے اندر جو تیار کیا ہوا کارن فلور کا مکسٹر تھا وہ ڈالیں گے ساتھ سا چمچ الاتے جائیں گے تاکہ لمز نہ بنیں کیونکہ کارن فلور جو ہوتا ہے وہ فوراں بیٹھ جاتا ہے نیچے پیندے کے ساتھ لگ جاتا ہے اس لئے اس کو مسلسل لینا نہ پڑتا ہے کانٹینیوز لی چمچ چلانا ہے اب یہاں پر ون ٹی سپون کالی مرچ ڈالیے اس بھی ذائقہ نمک شامل کیے آپ بھی اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک شامل کر سکتے ہیں کم یا زیادہ جتنا بھی آپ کو پسان دوں اب یہاں پر تقریباً ایک کلاس پانی اور شامل کیے سپ ہمارا تقریباً تیار ہو چکے اب یہاں پر جو مین چیز ہے وہ چلی گارلک ساس بنا رہے ہیں تو یہاں پر چلی فلیکس ڈال لے میں نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو پکائیں گے اب ہمارا سپ پلکل تیار ہو چکا ہے دیکھیں بہت مزیدار چلی گارلک انسٹنٹ سپ بہت آسانی سے گھر میں صرف تین اجزاء سے تیار ہو گیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسان دائی ہوگی جب بھی آپ کو تھنڈ محسوس ہو فوراً ان تین چیزوں کو گھر میں لیں اور اپنے لئے یہ بنائیں اور سردی کو دور بگائیں میری ریسپی اگر پسان دائی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ مزید اچھے اچھی ویڈیوز آپ تک پوائنٹ کریں اسے کے ساتھ اجازت آتی ہوں نئی ریسپی کے ساتھ پھر آزر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ